بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں تمام ہرا گروپ کے انویسٹرز کو یہ بتانے چاہوں گا کہ ہم لوگوں کا جو معاملہ ہے ہم لوگوں کا جو مسئلہ ہے اس کو اسد الدین اویسی عرف اے آئی ایم ایم شہباز احمد خان یونس سید یہ سب لوگ مل کے بگاڑنے میں لگے ہوئے ہیں اسد الدین اویسی اپنی سیاسی طاقت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے کوٹ کے معاملات میں دخل اندازی کر رہا ہے اسی لئے کیس اتنا لٹک رہا ہے اور اس کے لیے ابھی جیسے کہ میں نے بتایا ہمارے پاس دو ہتیار ہے ٹویٹر وار تو ہم آلریڈی کر رہے ہیں ان کو ساری جگہوں پر ایکسپوس کرنے میں ہم لوگ لگے ہوئے دن رات ہم لوگ ٹویٹس اور ری ٹویٹ چالو ہے ہمارا اور کسرت سے لوگ ٹویٹر کیمپین میں جھوڑ رہے ہیں اور ایمائیم کا بائیکاٹ ہو رہا ہے ایمائیم بدنام ہو رہی ہے لیکن یہ کافی نہیں ہے ہم لوگوں کو روڈوں پر نکلنا ہوگا اس معاملے میں میری سب سے باتچیت چالو ہے ممرا میں میرا روڈ میں پونہ میں ہیدر آباد میں لوگ روڈوں پر نکلنے کے لیے تیار ہیں اور بھائی ابھی سب لوگ اس کیمپین میں جھوڑ جاؤ روڈوں پر نکلنے کے لیے بھی تیار ہو جاؤ اور ٹویٹر کیمپین میں بھی کسرت سے جھوڑو اور میری ٹویٹس کو ری ٹویٹ کرو جتنے نمبرز بڑھیں گے اتنا جلدی ماملہ حال ہوگا نئے تو ایسی ہی یہ اس کا مقصد یہی ہے کہ انویسٹرز فرسٹریشن میں یہ لانا چاہتا ہے تاکہ انویسٹرز اتنے تنگ آ جائے یا تو اپنا پیسہ بھول جائے یا تو پھر نویرہ شیخ اور کمپنی کے خلاف بگاوت کرے ان کا یہی مقصد ہے بھائی یہ کوٹ کچیری کے بھروسے پر رہنا بیکارے میرے حساب سے ورنہ ایسی تاریخیں ملتی رہے گی اور اس میں نہ کنہ ایسوسییشن کی کوئی گلتی ہے نہ لیگل ٹیم بیچاری ان کی کوئی گلتی ہے نہ نویرہ شیخ آپا کے وکیلوں کی کوئی گلتی ہے بھائی میں کسی کے اوپر جھوٹا دوش نہیں دینا چاہوں گا جب سیاسی مداخلت ہو رہی ہے جب اسدودین ہوگی سی لینڈ گرابر اپنی ناجائز سیاسی طاقت کا ناجائز فائدہ اٹھائے گا تو کہاں سے مسئلہ حل ہوگا اور آپ لوگوں کو بھی سب انویسٹروں کو بول رہا اور کوکنیوں کو بھی بول رہا ہوں بھائی ابھی گھروں سے نکلو ابھی گھروں سے نکلنے میں ہی حل ہے ورنہ نہ جانے کیا بھربادی ہو جائے گی ہم لوگوں کی اس کمپنی کو بچانا بہت ضروری ہے یہ یتیموں بے سہاراوں کا سہارا ہے ہم لوگوں کے لئے ایک بہترین روزگار کا ذریعہ ہے اور اس کو یہ اپنی ناپاک سادشوں میں یہ لگا ہوا ہے اور یہ کوئی رحم کھانے والا نہیں مسلمانوں کے اوپر یہ بہت ہی بھائی درندر قسم کا انسان ہے ہم اس کے تمام جتنے بھی ان کے ویک پوائنٹ سے ان کو ہائلائٹ کرنے میں لگے ہوئے ٹویٹر پر ساروں جگہ پر ٹویٹ ہم کر رہے ہیں اور اس کو ری ٹویٹ کیجئے کیونکہ اس کے جو بھائی نے ہندووں کے دیوی دوتاوں کے بارے میں جو غلط سلط بات کری اسی کی وجہ سے آج موب لینچنگ ہو رہی ہے اسی کی وجہ سے مسلمانوں کو جگہ جگہ مارا جا رہا ہے اور ہماری اسلام میں اس بات کی قطن اجازت نہیں ہے ہماری اسلام میں دین میں اس بات کی قطن اجازت نہیں ہے اور یہ کوئی مسلمانوں کا خلیفت المسلم نہیں ہے ہوئے سی نہ ہی کوئی مسلمانوں کا رہبر ہے یہ اولڈ سٹی تک کی اس کی اوقاتیں وہیں تک ہے یہ بھائی ابھی سب لوگوں کو بول رہا ہوں خدا کے واسطے خدا کے واسطے روڈوں پر نکلنے کے لئے سب لوگ تیار ہو جاؤ ورنہ ایسے کئی سال بٹوا دے گائی ہے نویرہ شہکاپا بے قصورے مظلوم ہیں اس بیچاری کی کوئی گلتی نہیں ہے وہ حق پر ہے اس بات کی میں گواہی دیتا ہوں تمام لوگ اس بات بہت ہزاروں لوگ اس بات کے گواہی ان کو اس درندر نے اس آتنگوادی اس ٹیررینسٹ اسد الدین اویسی نے ان کو پھسوایا ہے یہ پارٹی ٹیررینزم کو پروموٹ کر رہی ہے ہندوستان میں مسلمان نوجوانوں کو روزگار کے راستے پہ نہ لگاتے ہوئے دہشتگردی کے راستے پہ لگانا چاہیے اسی لئے میں سب انویسٹرز کو بول رہا ہوں اس معاملے میں ہم کو نویرہ شہکاپا کا ساتھ دینا ہے ہماری کمپنی کا ساتھ دینا ہے ہیرا گروپ آف کمپنیز ہماری کمپنیز ہے یہ ہماری پرابلم ہے اس مسئلے کو حل کرنے کے لئے ہم کو اے آئی ایم آئی ایم کے خلاف روڈو پر اترنا پڑے گا اوے سی کے خلاف روڈو پر اترنا پڑے گا ان کا بائی کارٹ کرنا ہوگا اقتصادی طور پر سوشیلی پولٹیکلی ہر طریقے سے ہر حد ہمارے پاس جتنے بھی ٹولز ہے ٹویٹر ہے روڈو پر نکلو یوٹیوب ہے ہر طریقے سے ان کو بائی کارٹ کرنے میں ہمارا معاملہ حل ہو سکتا ہے اگر ہماری آواز آواز دلدی تک نہیں پہنچے گی اور ہماری آواز نہیں اٹھے گی ہم لوگ روڈو پر نکل کر ہنگامہ نہیں کریں گے تو یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے ایسی تاریخوں پر تاریخ ملتی رہے گی اور کورٹ کا معاملہ بہت لمبا چوڑا ہوتا ہے بھائی سالوں سال نکل جاتے کئی لوگ کیسے لڑ رہے ہیں آٹاس دردس سالوں سے لڑ رہے ہیں ان کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا ہے اس مسئلے کا بھائی ابھی لوگوں کے پاس کھانے پینے کے لئے پیسے نہیں بچے ہوئے لوگ بہت زلیر ہو رہے جو بیچاری بے سارا عورتے ہیں وہ در بدر کی ٹھوکڑے کھانے پر مجبور ہو گئی ہے اللہ کی لانت ہو اس حسد الدین اویسی پر اللہ کی لانت ہو اس شہباز احمد خان پر اللہ کی لانت ہو اس یونس سید پر اللہ کی لانت ان تمام وقیلوں پر جنہوں نے اس فالس پروپیگنڈے میں ان کا ساتھ دیا اللہ کی لانت ہو اللہ کی لانت ہے ان کے اوپر آج بہت زیادہ تکلیف ہو گئی ہے بہت زیادہ مسئلہ ہو گیا بھائی بہت زیادہ مسئلہ ہو گیا برداشت نہیں ہونے والا اب کسی سے اور آپ لوگ بھی برداشت مت کرو آپ لوگ بھی اب برداشت مت کرو روڈوں پر نکلنے کے لئے تیار ہو جاؤ سب لوگ یہی اس مسئلے کا حل ہے روڈوں پر نکلنا ہوگا مومرا میرا روڈ پونے میں کوکن پٹے میں سب جگہ بریلیا نکالنے ہوگی اے آئی ام آئی ام کا اصد و دن اوی سی کا موک کالا کرنا ہوگا تب ہی یہ مسئلہ حل ہوگا بھائی میں بہت ساری لوگوں سے میں ٹچ میں ہوں اور اس معاملے پر ہماری بات چل رہی ہے انشاءاللہ نیکسٹ اپ ڈیٹ میں آپ کو بتا دیا جائے گا السلام علیکم